تھانا اگی کے ایس ایچو اور ان کی ٹیم اور اگی کے جن لوگوں نے بھی ان کی گرفتاری میں کردار ادا کیا میں ان کو خراج تخصیم پیش کرتا ہوں میں مختصرا یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہم آل پارٹی کمیٹی کے لوگ تھانا اگی کا بھی ہم نے دورہ کیا ہم نے متاثرین رانہ نبیل فیکائیڈی وہ متاثرین سے بھی ہماری مذاکرات ہوئے اور جن جن لوگوں نے بھی اس کو گرفتاری میں کردار ادا کیا ان لوگوں تک بھی ہم نے آج رسائی کی ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی انتہائی خوشی ہوئی کہ ہماری اگرور تنور کی ہماری ماں بہنوں کی عزت ہمارے سفید پوش لوگوں کی عزت اچھالنے والے کا موکہ لہوا اور بالاخر وہ گرفتار ہوئے میں انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے جو سہولتکار ہیں ان کو بھی فیل فور گرفتار کیا جائے اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تنور اگرور کہ جتنے بھی باثر روک ہیں جتنے بھی سماجی لوگ ہیں میری ان سے یہ آجزانہ اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کی کسی صورت میں بھی حمایت نہ کریں اور ان لوگوں کے خلاف انتظامیہ کے ساتھ عوام کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو کفر کردار ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں یہ اگرور ایک شخص کی بات نہیں ہے یہ ذاتی بات نہیں ہے یہ اگرور تنول کے عوام کی ہماری عوام کی پورے عوام کی ہماری عزتیں اچھالنے والے جو یہ فیکائیڈی والے ہیں یہ ان سب کی بات ہے اس لیے تمام جتنے بھی سیاسی سماجی جو لوگ بھی ہیں باعثر لوگ جو ہیں میری ان سے آل پارٹی کی وساطت سے میری ان سے یہ اپیل ہے یہ سوال ہے کہ خدا رہا اس میں سیاس کو اپنا کردار ادا کریں ان کی حمایت نہ کریں اگر کوئی بندہ بھی ان کی حمایت کرے گا تو وہ آلہ کا اگرور اور تنول کا تشک اگر اگر کوئی بندہ اپنا اثر انداز نہ ہو ان کو بھی کوئی دمکیاں نہ دیں اس لیے کہ یہ ہماری اگرور تنول کی بات ہے ہماری عزت کا سوال ہے تو بس میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مزید متاثرین ہیں وہ بالکل نہ ڈریں وہ متاثرین اپنی درخواستیں اگری تھانے میں جمع کراتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ایف آئی اے والوں کے پاس نہیں جاتے اگری کا ستانہ موجود ہے اپنی اپنی درخواست وہاں جمع کریں انشاءاللہ تعالی ان پوری ٹیم کو ہم کے پھرے کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے وَسَلَامُ